بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جون دو ہزار وائز میگزین پیج نمبر اکتالیس پورٹیون جیسا کہ اس میگزین میں نقش نمبر چار شائع کیا جانا تھا ماشاءاللہ سے نقش نمبر چار شائع ہو چکا ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ نقش شیئر کرنے لگی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ بہت ہی سے دھیان سے سنیں گے اور آگے شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیں گے اور آپ تر تیب وائز سارے نقش ضرور جو ہیں وہ جو تین نقش گزر چکے ہیں وہ آپ نے پر کر لیے ہوں گے تو یہ نقش نمبر چار ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ سدایات ضرور پڑھیں ورنہ محروم رہ جائیں گے کسی بھی کالی سیاہی والے بال پین یا قلم دواز سے اس نقش کو پر کرنا ہے سب سے پہلے نیچے دی گئی جگہ پر اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھیں اگر آپ کسی دوسرے کے لیے نقش پر کر رہے ہیں تو اس کا نام ماں والدہ لکھیں اس کی والدہ کا نام ملوم نہیں تو صرف اسی کا نام لکھ دیں نقش کے درمیان سکسٹی فور ہانوں کو پر کریں ان ہانوں میں لکھے حروف پر قلم پھیریں اس نقش کو پر کرتے ہوئے ہر ہانے پر ایک بار علف لام میم را پر ہیں اس نقش کو کسی بھی دن کسی بھی وقت پر کر سکتے ہیں نقش پر کرنے کے بعد سات دن تک روزانہ دن میں کسی بھی وقت اس نقش کو دیکھتے ہوئے ایک تسبیح علف لام میم را کی پر ہیں سات دن کے عمل کے بعد حسب توفیق شیرنی تقسیم کیجئے یہ نقش صرف ایک فرد کے لیے ہے گھر کا ہر فرد اپنا علیدہ نقش پر کرے اور سات دن کا عمل کرے اگر کوئی بندہ خود پر نہیں کر سکتا تو اس کی طرف سے کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے ایک وقت میں ایک سے زیادہ نقش بھی پر کر سکتے ہیں جتنے زیادہ نقش پر کریں گے اتنے زیادہ برکات تھہریں اور سعادتیں ملیں گی آپ اپنے پیاروں عزیزوں اور دوستوں کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اگر بچے نقش پر نہ کر سکتے ہوں تو والدین ان کی نیت سے کر لیں حاملہ عورت بکیہ حروف مقتاد کا عمل ہاں صدایات ضرور پڑھیں ورنہ محروم رہ جائیں گے اس نقش کو رسالہ سے جدہ نہ کریں اس کو رسالے میں ہی رہنے دیں اس رسالے پر علامہ لہوتی صاحب نے حفاظتی حسار کا عمل کیا ہوا ہے اس رسالے کو سنبھال کر اپنی گھر میں رکھیں انوکھی پر قدر سعادت رہے گی ہمیشہ بلائیں مسائب افات بندشیں ٹلی رہیں گی گھر میں کبھی جگڑے نہیں ہوں گے آپ اگر مسید اور زیادہ سعادتیں لینا چاہتے ہیں تو اس رسالے کو زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں جتنے زیادہ لوگ یہ نقش پر کریں گے اتنا زیادہ آپ کو برکتیں سعادتیں حیریں اور نسلیں مالا مال ہوگی نو کل بارہ نقوش شائع کیے جائیں گے یہ چوتھا نقش ہے پہلا نقش ستمبر دوہزار اکیس دوسرا نقش دسمبر دوہزار اکیس اور تیسرا نقش مارچ دوہزار بائیس کے شمائعہ میں شائع ہو چکا ہے اگر آپ تو اس عمل کی دیر سے اطلاع ہوئی ہو اور آپ کے گزشتہ ماں کے نقوش کا عمل رہ گیا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اسی ماں گزشتہ ماں کے رسالے لے کر یہ عمل پورا کر سکتے ہیں جو تمام بارہ نقش کا عمل پورا کرے گا اس کو ایک اجتماعی نقش کا عمل کروایا جائے گا تو یہ آپ نقش دیکھ سکتے ہیں علف لام می مراہ کا نقش ماشاءاللہ سے علامہ لہوتی کا عطا کردہ حروف مقتاد کا حاصل عمل نقش نمبر چار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اپنی والدہ کا نام لکھیں تو ضرور اسے پور کریں جیسا جیسا یہ لکھا ہے اس پر ایک پینسل یا قلم جو ہے وہ پھیڑیں اور ساتھ ساتھ علف لام می مراہ ہر حروف پر آپ نے کہنا ہے دل میں یا زبان سے ایک تشبیس سو مرتبہ مطلب یہ کرنی ہے اور اس عمل کے بعد آپ نے سات دن اسے دیکھتے ہوئے ایک تشبیح پڑنی ہے اور پھر آپ نے سات دن کے عمل کے بعد حضب تحفیق شیرنی کا مطلب ہے کہ کوئی بھی میٹھی چیز اگر میٹھی چیز میں سفید کلڑ کے کھل رس گلے ہوں تو بہت ہی بہتر ہے موب تقسیم کر دیں تو فرنس ضرور اسے شیئر کریں اور برو کرنا بلکل مت بھولیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہتی ہوں السلام علیکم اور رس آئی haven